کچھ چیزیں دلگت راجنیتی سے اوپر ہوتی ہیں اور مہیلاؤں کا سشکتی کرن اور بھاگی داری مجھے لگا تھا اس میں سے ایک ہے میں آج اس دیش کی ایک مہیلہ ہونے کے ناتے بولنا چاہتی ہوں ایک وہ مہیلہ جو نوکری کرتی تھی اور پھر لگا کہ ساروچنک جیون میں بدلاؤں کا سب سے سشکت مادہم ہے راجنیتی سے جڑ جانا ایسا اس دیش کی بہت ساری مہیلاؤں کو لگتا ہے ایک آدھی آبادی ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا پرتنیدت وہ ہونا چاہیے ان کو آرکشن ملنا چاہیے تو جب موڈی سرکار نے ویمنز ریزرویشن بل کی مہیلہ آرکشن کی بات کی تو ہم پرفللت ہو اٹھے ہمیں لگا چلو جو کام ہم نے شروع کیا تھا جس کی اوریجنل شلپکار یو پی اے کی سرکار شریمتی سونیا گاندی تھی ہم نے راج سبہ میں بل پارت کرایا تھا اب وہ کریانویت ہوگا لیکن اب پتا چلا کہ موڈی جی کی نیتی اور نیت دونوں میں کھوٹ ہے آج بھی مہیلہ آرکشن پر کنتو پرنتو اپیتو سے پورا بل بھرا پڑا ہے آج بھی یہ جملہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اپنی آگامی ہار صاف دکھ رہی ہے اور موڈی جی کے سکور کارڈ پر نل بٹا سنناٹا ہے تو مہیلاؤں کو ایک جملہ دے دیا گیا مہیلہ آرکشن کا لیکن اصلیت اس بل میں صاف ہو گئی کیونکہ یہ بل صاف طور سے کہتا ہے کہ مہیلہ آرکشن تب ہی ہوگا جب پہلے جنگڑنا ہوگی پھر ڈی لیمٹیشن ہوگا اور اس کے بعد مہیلہ آرکشن کریانویت ہوگا مطلب دو ہزار انتیس سے پہلے مہیلہ آرکشن سمبھوی نہیں ہے جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ دو ہزار چوبیس میں دس سال ستہ چلانے کے بعد موڈی جی ایک کام تو اچھا کر جائیں گے ان کو بھی تھگ لیا موڈی جی نے آج اس دیش کی مہیلہیں اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہی ہیں کیونکہ ڈی لیمٹیشن جنگڑنا ہوتے ہوتے دو ہزار انتیس تک ہی یہ سمبھو پائے گا یہ جو بل تھا ہمارا لائے ہوا بل راج سبح میں نو مارچ دو ہزار دس کو پارت ہوا تھا اگر آپ کی نیتی اور نیت صاف ہوتی تو آپ اسی بل کو لوگ سبح میں لاتے بینہ کنڈیشن کے اس کو پاس کراتے اور مہیلہ آرکشن ایک ریالٹی بنتا لیکن اصلیت یہ ہے کہ آپ نے مہیلہ آرکشن کے نام پر بھی دیش کی آدھی آبادی کو ایک جملہ تھما دیا بہت کچھ کہنے سے زیادہ ایک ہی چیز کہنا چاہتی ہوں آج اگر آپ کی نیتی صاف ہے تو آپ کو پھر سے جا کر وہی کام کرنا چاہیے جو ہم نے کیا تھا کنتو پرنتو اپیتو ہٹائیے مہیلاؤں کے سشکتی کرر کی بات کیجئے جو دور درشتہ راجیف گاندی جی نے دکھائی آج اس کا پرنام ہے کہ تیس لاکھ سے زیادہ نرواچت لوکل بوڈی الیکشنز میں دس لاکھ سے اوپر مہیلائیں ہیں جو دور درشتہ اور درنشتہ سونیا جی نے اور منموحن سنگ جی نے دکھایا تھا وہ ایک بار اگر آپ دکھاتے تو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں مہیلاؤں کی ایک تہائی بھاگیداری ہوتی لیکن اب جو آپ نے کیا ہے وہ ایک ایونٹ تھا وہ جملہ تھا آپ کو نئے صدن میں جانا تھا ایک بڑا ایونٹ کرنا تھا اور بڑے ایونٹ کو کرنے کے بعد نکلا کیا خودا پہاڑ اور نکلی چوہیا خودا پہاڑ اور پتا چلا دوہزار چوبیس میں نہیں یہ تو دوہزار انتیس میں شاید سمبھا ہو پائے گا اگر آپ چاہتے تو آپ جنگڑنا دوہزار بیس سے تیس کے بیچ میں کرا سکتے تھے سب کچھ ہوا لیکن جنگڑنا نہیں ہوئی پھر بھی آپ نے جنگڑنا کو اور ڈی لیمٹیشن کو ایک کرائٹیریہ بنایا تو دیش کی مہلائیں آپ سے آج سوال پوچھ رہی ہیں کہ اپنے جملوں کا شکار آپ نے اس دیش کی آدھی آبادی کو بھی بنا دیا